بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا دلی پھر پردوشن کی زہر والی ہوا میں سانس لے رہی ہے دپاولی کے دو دن بعد بھی پردوشن دھونے کا اثر کم نہیں ہوا ہے اور کالے پردوشن کی سفید دھند سے دلی کی صحت ایک بار پھر خراب ہو رہی ہے لیکن کیا دپاولی کے پٹاکے ہی اس کے لیے ذمہ دار ہیں پورے سال دلی میں جو پردوشن فیلانے والے قارن ہیں انہیں کب ختم کیا جائے گا اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے دیوالی آئی اور چلی گئی لیکن دلی کی ہوا تو پہلے سے ہی پردوشت تھی اور اب بھی پردوشت ہی ہے دلی کی ہوا میں زہر گھولنے کے کئی کارن ہیں جن پر اب بھی غور نہیں کیا جا رہا ہے دلی میں پولیشن کو کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اس بار دیپا والی پر پٹاکوں پر بین کر دیا تھا اس کے باوجود دلی میں پٹاکے پھوٹے اور پولیشن میں بہت زیادہ انتر نہیں آیا حالانکہ پچھلے سال کے مقابلے اس سال پولیشن میں کمی آئی لیکن جو امید تھا اس کے حساب سے یہ کمی بہت کم ہے اس کے ایک سب سے بڑی وضع یہ بھی ہے جن چیزوں سے روزانہ پردوشن ہوتے ہیں دلی میں ان پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے اور انہی میں سے ایک ہے یہ گازی پور کا لینڈفیل سائٹ دلی کی ہوا پردوشت کرنے میں گازی پور لینڈفیل سائٹ کا بڑا ہاتھ ہے لیکن چنتہ کے باوجود کوئی حل اب تک نہیں نکل پایا ہے اتنا ہی نہیں گازی پور لینڈفیل سائٹ پر لگی آگ سے جو دھواں نکل رہا ہے اس سے سب سے زیادہ پریشانی لینڈفیل سائٹ کے پاس کی کولونیوں میں رہنے والے لوگوں کو ہو رہی ہے خاص کر شام کے وقت ہوا کا رکھ کولونی کی طرف رہتا ہے اور دھوئے کے چلتے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے یہاں پر تیاری ہو رہی ہے چھٹ پوڑا کی اور ہر سال یہاں پر چھٹ پوڑا منایا جاتا ہے اور یہاں پر ہر سال لوگ چھٹ پوڑا مناتے ہیں آستہ سے جوڑی ہوئی چیز ہے کچھ لوگ اور ہیں آپ لوگ بتائیں کہ کس سے دکت ہوتی ہے لینڈفیل سائٹ میں کورے کا پہاڑ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس کورے میں پرکرتک کارنوں سے میتھین گیس بنتی ہے اور اس میں جلدی آگ لگ جاتی ہے آگ کے کارن دھوئے کا پردوشن پوری دلی کی ہوا کو خراب کر رہا ہے بیتے سکرووار کے واسے یہاں پر دوبارہ جو ہے گیس میں آگ لگنے کی وجہ سے دھوہا لگتار یہاں سے ہو رہا ہے اور ایک بڑی وضع یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو دلی میں فلحال پولوشن ہے اور خاص کر جو کافی کرٹیکل ایڈیا ہے گازیپور کی بات کرے آراند بیہار کی بات کرے کلیانپوری کی بات کرے جہاں پر بہت زیادہ پروڈوشن ہے پولوشن کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے اس میں ایک بہت بڑا ہی یوگدان اس لینڈفل سائٹ کا ہے حادثہ ہونے کے بعد بھی یہاں پر کوڑے جو ہے ابھی بھی ڈالے جا رہے ہیں اور فلحال شکرووار سے لگتار یہاں پر جو آپ تصویروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ گیس میں کئی وار ایک چھوڑی سی چنگاری کی وجہ سے بھی آگ لگ جاتی ہے اور یہ لگتار جو ہے دھوہا کل سے ہی شکرووار سے ہی لگتار دھوہا نکل رہا ہے اور اس دھوہے کی وجہ سے کافی آس پاس کے علاقوں میں پولیشن دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ یہاں پر جو کودے کا ڈھیر ہے اس کو یہاں سے ہٹانے کا بھی کام جاری ہے لیکن روزانہ بھاری تعداد میں پوروی دلی کا کودہ جو ہے اس پر ڈالا جاتا ہے اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ لگتار اس میں یہ کودے کا ڈھیر وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس بڑھنے کے ساتھ ہی جو آس پاس کے علاقے جو ہیں وہاں پر پولیشن جو ہے وہ لگتار بڑھ رہا ہے اور آگ لگنے کی وجہ سے کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جت میں میتھین گیس ہونے کے وجہ سے یہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور اس وجہ سے اس علاقے میں پولیشن کا اصطر جو ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے کرنپا صلی اللہ علیت کے ساتھ بیجنات جھا ٹوٹل نیوز گازی پور نورتھ ایم سیڈی کی بھلسوہ لینڈفل سائٹ پر لگی آگ اور اس سے نکلنے والا دھوہ آسپاس کے علاقوں کو دوشت کر رہا ہے بھلسوہ کے آسپاس رہنے والے لوگوں کے مطابق اس دھوئے سے انہیں کئی طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں کی طرح ہی بھلسوہ لینڈفل سائٹ پہ بھی لگاتار آگ لگی ہوئی ہے اور دھوہ نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نورتھ ایم سیڈی کی بھلسوہ لینڈفل سائٹ ہے اور یہاں سے کس طرح سے لگاتار دھوہ نکل رہا ہے اور آگ بھی بقیادہ یہاں لگی ہوئی ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پردوشن ہے اس آسپاس کے علاقے میں کتنا زیادہ ہوتا ہوگا اور کتنی زیادہ پرشانی یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں یا پھر جو لوگ یہاں سے گجرتے ہیں ان کو کتنی دکھت ہوتی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھلسوہ لینڈفل سائٹ ہے نورت ایم سیڈی کے ادھین آتی ہے اور یہاں پہ نورت ایم سیڈی کا جتنا بھی کھوڑا کٹھا ہوتا ہو یہاں ڈالا جاتا ہے لگاتار ویوادوں میں لینڈفل سائٹ رہتی ہیں اور کیونکہ ابھی کچھ دینوں پہلے ہی سپریم کورٹ نے پٹاکو کو اس لیے بین کیا تھا تاکہ دلی میں جو پردوشن کا لیول ہے وہ کم ہو سکے پٹاکو کی بکری پہ پوری طرح سے روک لگائی تھی دلی انسیار میں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی لینڈفل سائٹ جو ہیں جب ان میں پولوشن ہوتا ہے جب یہاں سے دھوہ نکلتا ہے تو ان کا جمعہ دار کون ہوتا ہے جس طرح سے یہ کونے میں آگ لگ رہی ہے یہ کونے خطے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس کی جمعہ داری ہے اور کس کو دیکھنا چیئے کیونکہ لگاتار پولوشن جو ہے دلی کا وہ بڑھ رہا ہے سرکار کی جمعہ داری ہے اور جو ہمارے لیے زمیندار ہیں مون کے لیے تو دس دار روپے ضرورانہ کھیت میں پرادی زلاتے ہیں تو اور یہ دلی میں دلی جو رازدانی ہے باعت کی اس میں کچھ بند ہوشت نہیں ہے سو بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلی جو رازدانی ہے وہ پہ اس طرح سے پردوشن ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے ابھی فلال پٹاکو کی بکری پہ بین لگایا تھا تاکہ پولوشن کم ہو لیکن جب یہاں سرکاری تنتر کے ناک کے نیچے اس طرح پولوشن ہو رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ عام لوگوں پر جو جرمانے کے بات ہوتی ہے وہ کتنی صحیح ہے عام لوگوں پر تو جرمان نہ ٹھوک دیا جاتا ہے پر یہ دلی کی رازدانی ہے اس پہ تو کوئی دیکھ ریک نہیں ہو رہی ہے اس میں تو سارا منتری منڈل سب بھار سرکار یہیں بیٹھی ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی تو سمادھال ہونا چاہیے کچھ کیا آپ کو لگتا ہے یہ پردوشن جو ہو رہا ہے کتنا کترناک ہے بہت کترناک ہے یہ پردوشن ہم اس کے پیچھے ہی رہتے ہیں کتے گئے ہماری جگی میں بہت بچے کیانا میں بیمار ہوئے ہوئے ہیں دن راچ 24 گھنٹے یہ دیکھتے ہیں آگ لگی رہتی ہے تو آپ کو پتا دیں کہ یہ بھلسوہ لینڈپل سائٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نیرنطر یہاں سے دھووا نکل رہا ہے کیونکہ یہاں لگاتار 24 گھنٹے اس طرح کی ستیتی بنی رہتی ہے کہ دھووا نکلتا رہتا ہے اور ابھی بھی جو آگ لگی ہوئی ہے کئی جگہ پر اور دھووا نکل رہا ہے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں خاص طور پر یہاں پہ بھلسوہ دیری بھلسوہ گاؤں جہانگیر پوری یہ تمام علاقے لگتے ہیں کئی جھگیاں ہیں اس بھلسوہ لینڈپل سائٹ کے پاس تو ان لوگوں کو سب سے زیادہ پرشانی ہوتی ہے اور کیونکہ یہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ زیادہ دھووا اور تیز ہو جاتا ہے آگ زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور یہ دھووا آس پاس تقریباً تقریباً جو چاہیے یا پھر سپریم کورٹ ہو تمام طرح کے آدیش جاری کر رہا ہے نردیش دے رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو سرکاری تندر ہے کیونکہ دلی نگر نگم نورٹ ایم سیڈی کے ادھین یہ لینڈپل سائٹ آتی ہے بھلسوہ لینڈپل سائٹ تو کون اس کا جمعہ دار ہے کیونکہ نگر نگم کی جب کہیں کوئی کودا جلا جاتا ہے تو نگر نگم اس کا چلان کاٹتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس جرمانے کا کون بھرے گا جس کی جمعہ داری کون لے گا جو پولوشن کھلے آم سڑک پر ہو رہا ہے کیمرمن من مہن کے ساتھ گنہ سنگھ ٹوٹل نیوز ڈلی اور یہاں رکھ رہیں ایک بہت چھوٹی سے بریک کے لیے ہوں گے فوراً حاضر آپ کے انجازیے گا نہیں دیکھتے رہیے ٹوٹل نیوز